بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں علال خان ہوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت خوش خبریاں آنے والی ہیں ابھی جو ذرائع سے کنفرمیشن چیزیں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان فل طاقت کے ساتھ فل پاور کے ساتھ اور نئی پی ٹی آئی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں دیکھیں عمام کو کسی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ پاکستانی قوم بڑی طاقت والی قوم ہے تو اس ٹیم بھی وہی ہو رہا ہے طاقتوروں نے گھٹنے ٹیکنا شروع کر دی ہیں اور اس ٹیم زمان پر کا جو پکا محاصرہ کیا ہوا تھا ہر چیز ختم وہ چیزیں آستہ آستہ ختم ہو رہی ہیں میل ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان کے ساتھ وہ اس کی ڈیٹیل ضراب کے سامنے رکھتے ہیں اور آرمی چیف کے بارے میں انہوں نے کیا بڑے انکشافات کی ہیں عمران خان نے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں چیزیں جی کافی اچھی کی طرف جا رہے ہیں عمران خان نے کامیٹی بنانے کا فیصلہ کر لی ہے جس میں ابھی اس ٹیم میں جو اچھی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو رہے بلکہ رہا ہو چکے ہوں گے جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو رہا ہو چکے اور مراد سعید اور پرویز خٹک یہ تین بندوں کی وہ کامیٹی بنا رہے ہیں جو کہ مذاکرات کریں گے طاقتوروں کے ساتھ ان سے بات سیت ہوگی جو بیچ میں یہ جو دوریاں اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف پرسنلٹی کلیش اور جو یہ نفرتیں بھری ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے میں اپنا کردار کریں گے کہ بھئی آپ کو کس چیز کا ڈاؤٹ ہے آپ کو کس چیز کا ڈاؤٹ ہے یہ جو سارے شکوکوش باتیں وہ ختم ہوں گے کیونکہ بہانت بلال یہی بنے گا بلا شک لیکن اصل کہان یہ ہے کہ اب طاقتوروں کی طاقت کمزور پرتی جاری ہے اب ان سے وہ چیزیں نہیں سنبھالی جاری طاقت سے کتنی دیر بندہ کسی کو کنٹرول کر سکتا ہے عوام کی نفرت اتنی بڑھ رہی ہے اور الٹا جو نون لیگ والے اس کے اندر مرچ مسالے ڈالتے جارہے تو یہ چیزیں آرمی کی اتنے خلاف جارہی ہیں اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں آرمی کے اندر سے آوازیں اٹھ چکی ہیں کہ بھئی خدارہ اس چپٹر کو کلوز کرو ورنک بہت کچھ ہو جائے گا عمران خان اس کی مثالیں دے چکے ہیں برحال کال عمران خان کی زمان پار کے اندر صحافیوں سے بڑی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کھل کے اپنی اس پالیسی کو بتایا ہے کہ جو چلے گئے اللہ انہیں خوش رکھے وہ گئے ابھی نئی تنظیم سازی ہوگی نئی طرف سے پارٹی کو اسٹرکٹ کیا جائے گا ان کو بنایا جائے گا لوگوں کو دوبارہ ٹکٹیں تقسیم کی جائیں گی اور یہ جو کامیٹی بنائی ہے یہ اسپیشلی آرمی چیف سے صدر کے طروع اور صدر بھی ان میں کافی بیج میں اچھا کردار دا کریں گے آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوں گی اس کے ساتھ یہ چیزیں کنفرمیشن ہوں گی جو بیج میں ڈاؤٹ ہے اور ان کے ساتھ کوئی ڈیل شیل نہیں ہونے والی نہ عمران خان کرنے والی ڈیل کرنی ہوتی تو وہ کب کا کر کے ابھی تک یہ اپنی پارٹی کی طبعہ ہی نہ کر چکی ہوتے جب نو مئی سے پہلے پارٹی کا اتنا اروج تھا تو انہوں نے ڈیل شیل والی کہانی نہیں کرنی لیکن ان کے جو ڈاؤٹ ہے جو اپنی انا اور زد ہے جس کے اوپر چل رہی ہے جو بیچ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کہ لوگ بیچ میں بھڑکانے والے ان چیزوں کو غلط فہمی ختم کرنے کے لیے یہ کامیٹی تشکیل دی گئے تاکہ ملک کو آگے اچھے طریقے سے چلایا جا سکے کیونکہ آئی ایم ایف نے جواب دے دیا نون لی کا مکو ٹھپ ہو چکا ہے مرم نواز کی چیخیں آسمان پہ ہیں یہ جو ہی اس طرح اعلان ہوا ہے کمیٹی کا نواز شریف کا فورن سے ٹوئٹ آیا ہے کہ جی یہ دیکھیں سیاستدانوں سے بات ہو سکتی ہے یہ تو ملکہ غدار ہے اس نے ملک کے ساتھ اتنا ظلم کیا ان کے ساتھ کیسے ملاقات اپنا باتچیت ہو سکتی ان کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ملکات ہو گئی چیزیں کلیر ہو گئیں جو ہم نے شکوک و شبات اور کچھ بیچ میں پی ٹی آئی کے اندر اپنے بھی جو تھے غدار انہوں نے کرائی ڈالی ڈالی ہوئی تھی یہ ایک مرتبہ راستہ کلیر ہو گیا تو عمران خان اسی طاقت کے ساتھ آئے گا کہ پھر وہ کسی کو بخشے گا نہیں اور وہ کسی کو چھوڑے گا بھی نہیں اس لیے مرم نواز کی بھی جیخیں مولانا کی تو لندن پہنچ گئے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا اندر کی گیم کے ابھی پاسا پلٹنے والا ہے دوسرا ان سے سنبھالا بھی نہیں جا رہا جون آگئے بجٹ دینا ہے تنخائیں کو پیسہ نہیں ہے اور ڈالر دیکھے کہاں پہنچ گیا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہماری جتنی تھو تھو ہو رہی ہے وہ ایک الگ چپٹ رہے صافی عمران ریاض کا دیکھ لیں سمی ابراہیم کا دیکھ لیں اتنے دن گزر گئے ابھی تک کوئی ان کی سنوائی نہیں ہے کوئی ان کے بارے میں خبر نہیں ہے پیش تک نہیں کیا جا رہا تھا کہ پتہ تو چلے وہ کس حال میں ہے انٹرنیشنل میڈیا وہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ صافیوں کو ادھر مارا جا رہے ہیں موت کے گھاڑ اتارا جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے ابھی تک وہ کس حال میں ہے اور کدھر ہے یہ پرشر آ رہا ہے اور یہ حالت ہے ہمارے ملک کی تو اس لئے یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی مایوس نہیں ہونا آپ لوگوں نے کیونکہ زد اور انا کی جو ہوتا ہے نا طاقت کا جو میور ہوتا ہے وہ کافہ تھوڑی ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور عمران خان نے اس میں صبر کیا اگر عمران خان بھی جوش میں آکے عمام کو نکالتے تو اور لوگ شہید ہوتے اور لوگ مارے جاتے اور ملک کی طبعی ہوتی اس لئے انہوں نے پیچھے بیک فوٹ پہ گئے اپنے آپ کو آئیسیلیٹ کر دیا ان کو بلکل گھیرہ ڈالا گیا کسی سے ملنا ملانا نہیں دیا گیا لیکن انہوں نے حمد نہیں آ رہی اور عمام کو بار بار کہتے رہے اور آرمی چیف کے بارے میں جو انہوں نے بتایا دی اگر ہمیں آرمی چیف سے کوئی مسئلہ ہوتا ان کو روک نہ ہوتا آپانی میٹ سے تو پہلی بات ہم پہلے انکار کر دیتے سائن نہ کرتا صدر اور دوسرا ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے تھے کہ بھی دو دن ان کی سروس کیونکہ ایکسٹینشن دے کے آرمی چیف بنایا گیا نا دو دن کم تھے سروس میں تو وہ بھی ہم چیلنج کر سکتے تھے تو ہم میرا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے نہ میں نے پہلے مخالفت کی نہ میں اب کرتا ہوں ابھی ان کے ذائن میں کیا بیٹھا ہوا ہے یہ تو انہی کو پتا لیکن میری طرف سے اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں تو مزید انشاءاللہ اچھی خبریں اگلے ویڈیو میں پھر بتائیں گے اب تک لیت نہیں اپنا بہت سارا خیال کیجئے اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں السلام علیکم